اوہ علا سفرن سفرن کا مطلب کوئی سفر ایک سفر کوئی سفر اس میں بھی وقت دونانیاں فاصلہ کچھ نہیں بتایا گیا جب وہ شخص یہ ازیوم کر رہا ہے کہ میں حالت سفر کی مشکتوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو it is between he and his Allah as it is سفر کے حوالے سے وہ حدیث مبارکہ موجود ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی یہ بہت زیادہ قصرہ سے روزے رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھوں یا چھوڑوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو رکھے تو چاہے تو چھوڑ آپ نے دونوں آپشنز دے دی اسی طرح حضرت عبو سید قدی رضی اللہ تعالی کی روایت سے مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد کے سفر پر نکلیں کسی غزوے کا جہاد کا سفر تھا اور اکثر روایت میں غزوہ بدر ہی کے بالے میں سے ہیں اور کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا اور ہاں بھی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے رکھا تھا آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تم نے کیوں رکھا اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا تم نے کیوں نہیں رکھا so there is an open option you want to you may and if you don't want to you may not لیکن یہ کون حدیثیات رکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے جیسے نماز قصر کے لئے بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ قصرے کی نام ہے اس کو قبول کر لو تو اسی طرح سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے صحیح رہے سفر کی حالت میں وہ عبادات وہ خوشو وہ خضو وہ ساری concentration ممکن نہیں ہوگی تو اس لئے option دے دی گئی کہ اس کو چھوڑ دو لیکن بہرحال کچھ لوگوں کے لئے بعد میں موخر کر کے پوسپون کر کے رکھنا زیادہ مشکل ہے تو اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے practically دونوں کی اجازت دے دی لیکن نہ رکھنے کو پسند فرما لیا موسیقا 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 موسیقا